ہیلیو فرینڈز اسلام علیکم this is منیزہ میکروسافٹ ایکزل کی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پروگریس رپورٹ بنانا سکھاؤں گی using charts جیسے کہ اب میں یہاں پہ آ جاتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک چارٹ سا لیا واہ ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس ٹائپ کا لائک میں نے اس طرح سے کلک کیا اور اس پہ بھی میں کر دیتی ہوں تو اس ٹائپ کا آپ لوگوں نے اگر چارٹ بنانا ہو within an excel زیادہ سا ڈیٹا کا بھی بنا سکتے ہیں it is up to you تو وہ ہم کس طرح سے بنائیں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھاؤں گی میں جلدی سے یہاں سے excel دوبارہ سے open کر لیتی ہوں میں نے اس کا size بڑا کیا اس کو بھی یہاں سے میں ذرا بڑا کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو clearly نظر آسکے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میرے پاس کچھ products ہیں product ہو گیا اب اسی طرح سے میں لے لیتی ہوں field کوئی بھی like اب میں نے اس کا profit لینا ہے اور loss لینا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں let's pose laptop ہے اسی طرح سے کوئی بھی آپ لوگ drop down list بنانا چاہیں آپ لوگ بنا لیں میں نے اس لیے بنائی تھی تاکہ آپ کو data change کر کے دکھا سکوں کیا data change ہوگا تو اس میں فرق پڑے گا یا نہیں ٹھیک ہے یہ تو just آپ کو سمجھانے کے لیے باقی obviously آپ کے پاس data تو موجود ہوگا اگر آپ نے اپنی کسی requirement کے according بنانی ہوگی تو تو یہ تو میں just drop down list اس لیے create کر لوں گی کہ آپ کو بار بار data change کر کے دکھا سکوں کہ yes its working ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ بہت important اور useful concept ہے میں اب یہاں پہ ایک drop down list بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے وہی طریقہ drop down list بنانے کا میں یہاں سے simply data پہ گئی data validation پہ گئی یہاں سے میں نے list کو select کیا اور میں نے یہ source میں آکے اس والے data کو select کر لیا اور میں نے یہاں سے اس کو ok کر دیا in the same way یہی کام میں یہاں پہ بھی کر لیتی ہوں list source یہ رہی میرے پاس source اور ok کر دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ drop down list بن چکی ہے اب میں نے یہاں پہ چارٹ بنانا ہے ٹھیک ہے ویسے تو ہم کیا کرتے ہیں جب بھی ہم نے چارٹ بنانا ہوتا ہے ہم data کو پہلے select کر لیتے ہیں ایسے ہی ہے یہ ہو گیا اور یہاں سے میں دے لیتی ہوں اتنا ٹھیک ہے تو ہم data کو پہلے select کر لیتے ہیں but یہاں پہ میں select فی الحال نہیں کر رہی ہوں data میں direct insert پہ گئی ٹھیک ہے insert پہ آکے میں نے یہاں سے donut لے لیا ٹھیک ہے obviously data select نہیں ہے تو اس نے مجھے empty ہی show کرنا ہے but مجھے یہاں سے کچھ setting پہلے کرنی ہے میں یہاں پہ format پہ آ جاتی ہوں میں نے اگر اس کے size کو manage کرنا ہو تو میں یہاں سے آکے کر سکتی ہوں ٹھیک ہے اس کی یہاں سے آپ لوگ height لے سکتے ہیں یہاں سے width but میں as it is ہی رہنے دے رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا میں یہاں پہ اس کو right click کرتی ہوں میں نے کیا select data ویسے تو یہاں سے میں data کو select کروں گی but مجھے ابھی وہ بھی نہیں کرنا میں یہاں پہ i add پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ گیا اب جس طرح کہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے spaces بننی آ رہی ہیں آپ لوگوں نے اس طرح سے بنانا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پہ لگانا پڑے گا کومہ ڈال کے جتنی بھی دفعہ میں نے وہاں پہ 10 دفعہ one لکھا تھا میں یہاں پہ 15 time لکھ رہی ہوں یا جتنی بھی دفعہ مجھ سے لکھا جائے چلے میں نے چو بھی لکھا گیا لکھا گیا اور یہ میں لے لیا یہ 18 time میرے پاس لکھا گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اسی طرح سے یہ بنا آ گیا ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے اس کو manage کر سکتے ہیں اور میں یہاں سے اس کو simply ok کر دیتی ہوں میں اس کو کر دیتی ہوں remove یہاں پہ آپ لوگ دینا چاہتے ہیں کوئی title تو دے دیں میں اس کو بھی کر رہی ہوں یہ ہو گیا پھر میں نے again right click کیا میں یہاں سے format data series پہ جاتی ہوں اس کی آپ نے color management کرنی ہے تو آپ کر لیجئے ٹھیک ہے میں آئی یہاں سے اس کا color میں کوئی ایک specific color لے رہی ہوں ٹھیک ہے یہ color میں نے فی الحال لے لیا اب آپ نے again یہاں پہ right click کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد select data کرنا ہے اب again میں یہاں پہ add پہ آتی ہوں series name میں یہ laptop ذرا spelling غلط ہو گئے ہیں اور یہاں پہ میں اس کا یہ profit اور loss کا جو ہے data اس کو کر لیتی ہوں select اور میں یہاں سے کر دیتی ہوں ok اور again میں کر دیتی ہوں ok یہ میں پاس دونوں data کا آ چکا ہے برد دو میرے پاس نظر آ رہے ہیں میں ادھر سے آنگی اور میں یہاں سے کروں گی change series chart type ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگے یہ جو میرے پاس آئیں گے یہ combo کا ایک option ہوگا اس پہ آپ نے جانا ہے یہ laptop کا جو ہے اس سے آپ نے select کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس ہو جائے گا اور میں اس کو ok کر دوں گی جو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میرے پاس بن چکا ہوا ہے اب مجھے again یہاں پہ اس پہ آنا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو click کیا اس کو آپ کر دیں no fill ٹھیک ہے اس کو no fill کر دیا میں نے اور میں یہاں پہ آئی اور میں اس کو solid fill پہ کر دیتی ہوں solid fill اور transparency کو تھوڑا بڑھا دیتی ہوں یہ transparency بننے سے ایسا ہوگا اور میں اس کا color بھی تھوڑا سا light لے لیتی ہوں تاکہ اب آپ کو پتا چلے کہ یہ جو ہے ہمیں data show کرے یا تو white ہاں اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کو اب میں i think ٹھیک ہے یا آپ پھر اپنی مرضی کے مطابق transparency کو adjust کر لیں it is up to you ٹھیک ہے یہ میں نے اس طرح سے adjust کر لیا اب میں ذرا دیکھ لیتی ہوں work کر رہا ہے کہ نہیں ذرا change کرتی ہوں یہاں سے تو یہ دیکھیں work کر رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ work کر رہا ہے باقی ابھی میں جس طرح سے وہاں پہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا تھا اس طرح سے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں ہم کس طرح سے کریں گے ایک second کہاں گئی وہ یہ اس طریقے سے تو وہ کس طرح سے ہم لکھیں گے میں یہاں پہ آ جاتی ہوں میں نے یہاں پہ insert پہ آئی insert پہ آکے میں نے text box ایک لیا وہ آپ بنا لیں جو بھی ہے آپ کا پھر آپ لوگ یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس نہیں آتا فارمولا کا یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھا اور اس کو کیا profit کا لینا چاہتے ہیں یا loss کا لینا چاہتے ہیں it is up to you اور کر دیا enter تو یہ میں پاس اس کے اندر آ جاتا ہے میں اس کو یہاں پہ لے آتی ہوں ٹھیک ہے size کو آپ نے چھوٹا بھڑا کرنا ہو تو وہ بھی آپ کی مرسی ہے ایک تو center میں کیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آتی ہوں اس کی ساری جو ہے outline وغیرہ اور fill وغیرہ کو ختم کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گیا اس طرح سے تو یہ اس طرح سے ہمیں show کرے گا میں یہاں پہ change کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب کم زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے ایک progress chart بنا سکتے ہیں آپ نے اس کو مزید presentable بنانا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں like میں نے یہاں پہ click کیا یہ جو donut hole ہے میں انہیں کم زیادہ کر سکتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں تھوڑا کم زیادہ کر سکتی ہوں اتنا ہو گیا باقی آپ design میں جا کے design دے سکتے ہیں اس طرح سے جو بھی آپ کو پسند آئے تو آپ اس طریقے سے اپنی ایک progress report تیار کر سکتے ہیں بہت impressive way میں یہ دیکھیں اب میں اس کو ذرا دونوں کو 50 50 پہ رکھتی ہوں اور دیکھ لیتے ہیں کہ equal آتا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں equal آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ progress report تیار کر سکتے ہیں آپ کے پاس جتنا بھی data ہے اس کا like آپ کسی institute میں پڑھاتے ہیں آپ نے students کا بنانا ہے اپنی پوری class کے ان کی اس طریقے سے آپ لوگ progress report بنا سکتے ہیں آپ لوگ کسی organization میں کام کر رہے ہیں company میں اس month کتنا آپ کو profit ہوا کتنا loss ہوا اس type کی بنا سکتے ہیں کہ فلانے employee نے کس طرح کی اس مہینے میں progress show کی اس type کی آپ لوگ اس طرح سے progress report بنا سکتے ہیں بہت simple trick ہے hope so آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو like share لازمی سے کر دیجئے اسی طرح کی interesting ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو watch کیجئے اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا thank you موسیقی موسیقی